موسیقی موسیقی رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورة بن اسرائیل رقو آیت نمبر 34 وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَّهُ وَعَوْفُ بِالْأَحْدِ إِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَلَا تَقْرَبُ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ حتمی فیصلے اور حتمی علانات کا سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تا وَقَذَا رَبُّوكَ اللہ نے فیصلہ کر دی اللہ کے کچھ حتمی فیصلے اللہ کے کچھ حتمی decided clear cut علانات اور اس میں لا, do, don't کا سلسلہ جاری ہے والا اور نہ تم کیا ایک کام اور کیا نہ کرنا یتیم کے مال کے پاس نہ جانا سوائے اس طریقے کے جو اچھا ہے اور کب حَتَّى يَبْلُغَ عَشُدَّهُ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے یتیم کے حوالے سے احکامات ہم سورہ بکرہ، سورہ نساء میں وضاحت سے پڑھ چکے ہیں یتیم کے حقوق، یتیم کے ساتھ معاملات یتیم کے ساتھ حسنِ سلوک، سنت اور خدیث کے حوالے سے اس پر تذکرہ اور بات ہو چکی ہے لیکن یتیم کے مال کے حوالے سے حکمات ہم نے وضاحت سے اس پر بات سورہ نساء اور سورہ بکرہ میں پہلے کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا اور یتیم کا مال کھانا سمیٹ لینا کیا ہے انہو کانا حوبن قبیرہ بہت بڑا گناہ اس کو پرناؤنس کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جب یہ حکم آیا ہا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ اکرام جو بہت زیادہ حساس تھے گناہ اور گناہ قبیرہ کے معاملے میں بہت زیادہ موتا تھے انہوں نے کیا کیا وہ سارے کے سارے یتیم جو ان کے زیر قفالت تھے جو ان کے زیر سائع پربرش پارے تھے ان سب کا مال کھانا پینا چولا چونکا الگ کر دیا تاکہ کہیں مال جو ہے وہ آپ اس میں رل مل نہ جائیں کہیں آپ اس میں مال کی ملاوٹ نہ ہو جائے اور کہیں خوبن قبیرہ کا اتقاب نہ ہو جائے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو تمہارے بھائی ہیں بھائی بالکل الگ تو نہ کر دو تقویٰ کا پیمانہ بندے کا اتنا بڑھ گیا صحابہ اکرام کا اتنا بڑھ گیا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لچکتے دی اور پھر کوئی چھوٹ مل گئی کہ ہاں تمہارے بھائی ہیں دینی بھائی ہیں اگر تم ان کو ملا لو تو کوئی حق نہیں ہے اور پھر اللہ نے یہ بھی حکم سمجھا دیا اور بتا دیا تھا کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والا اگر کوئی مالی طور پر تنگ دست ہے تو اگر وہ اس میں سے کچھ لے لے تو اس پر کوئی قبیرہ کو نہ نہیں اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے تیر لیکن اگر یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جو ہے وہ مالدار ہے اور وہ خود قویل ہے اور اس کے پاس کوئی مالی محتاجی نہیں ہے تو اس کے لئے مناہی تھی کہ وہ پھر یتیم کے مال کا لکمہ نہیں لے گا اور پھر جب یہ کانشس ہو گئے انہوں نے یتیموں کے مال سارے یتیموں کے حوالے کر دیئے تھے تو اللہ نے تب بھی کہا تھا کہ تم ان کو جب اب یہ بے وقوف ہیں اور اب یہ نادان ہیں تو ان کو ان کا مال نہ دے دو بلکہ کیا کرو ان کو کھانے ان کو پینے کے لیے ان کے مال میں سے مال دیتے رہو اور ان کو اچھی واد سکھاتے رہو اور ان کو اچھے اخلاق سکھاتے رہو اور پھر جب تک یہ جوان ہو جائیں اور اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور تم ان کے اندر رشد اور ان کے اندر حدایت اور ان کے اندر قابلیت اور ان کے اندر بلوغ کو پاؤ تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں یہ واضح طور پر بتایا تھا کہ دیکھو جب یہ جوان ہونے کو آئیں اور ان کے مال واپس کرنے کا وقت آنے والا ہو تو پھر اس وقت جلدی جلدی کھانے نہ لگنا سارے اکامات ہم نے سورہ نساء میں پڑھے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا کہ دیکھو جب یہ بالک ہو جائے نکاح کی عمر کہ قابل عمر کو پہنچ جائے اور ان کا مال تم ان کو حوالے کرنے لگو تو پھر کیا کرنا پھر گواہ بنا لینا تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالی نے یہ کہا کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جانا اللہ بالحق یعنی صحیح طریقے سے اور ان کے ساتھ احسن طریقہ اپنا لو صحیح طریقہ یہ کہ ان کا مال ان کو کھلانے پلانے ان کی تعلیم ان کی تدریس ان کی کفالت ان کی نگدارس کیلئے استعمال ہوگا اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں گے یا بالک ہو جائیں گے یا وہ رشد اور ہدایت پائیں گے اور سمجدارس سے آنے ہوں گے تو ان کا مال ان کو گواہوں کی موجودگی میں واپس حوالے کر دیا جائے گا اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے لیکن مالی فراخی کا معاملہ کرنے والا جو اس کا نگران اور گارڈین ہے وہ یتیم کے مال میں سے نہیں کھا سکتا اور ہم نے حدیث میں بھی دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معبقات سات بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں سے ایک گناہ فرمایا تھا اس میں کیا ہے یتیم اور بیوہ کا مال کھانا اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں میں تمہیں دو کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاقید کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا ایک یتیم اور ایک بیوہ یعنی وہ خاتون جو بیچاری بیوہ ہے اور اس کا شور اس کا مال چھوڑ گیا اس کے ساتھ دسترازی نہ کرنا اس کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی اور اس کے ساتھ کسی قسم کی ظلم کا معاملہ نہ کرنا اور یتیم کا مال جو ہے اور یتیم کے مال کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالی نے وراست کے حقامات کی کمی کے حوالے سے بھی فرمایا نا کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھرتے وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھرتے اور ہمیں شب محراج کا مشاہدہ دہرا لینا چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ہونٹ اٹھوں جتنے بڑے تھے اور پوچھا گیا یہ کون سے لوگ تھے تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو یتیم کا مال کھاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور انہی کے لیے آپ نے مزید حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے تو چاروں جن کے لیے حدیث میں یہ وعید ہے یہ چار کون سے ہیں شراب کا عادی سود کھانے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا تو یہی اللہ نے یہاں پر بھی لا کر دیا کہ دیکھو تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا ہی احسنہ الا باللتی ہے احسنہ صرف احسن طریقے سے پاس جانا اور کیا کرو واعفو وفا کرو پورے کرو نبھاؤ کونسی چیزوں کو بالاحد احد کو کیوں احد کو کیوں نبھائیں احدوں کے بارے میں تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا افائے احد کا حکم کہیں don't کہیں do کہیں امر کہیں نہیں اب یہاں پہ امر آ رہا ہے اپنے وعدے نبھاؤ افائے احد کا حکم قول و قرار وعدے معاہدے پیٹس دیلز ان کو نبھانے اور ان کو وفا کرنے اور ان کو پورا کرنے کا حکم دیا جارے ہیں وعدہ نبھانا قرآن و حدیث کی تاقید اور حکم خدا ونتی ہے سنتِ الٰہی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ اَوْفَ بِعَخْدِهِ مِنْ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افائے احد پر عامل نظر آتے ہیں کتنے نمونے میں نے جب آپ کو سورہ المائدہ کی پہلی آیت پر بات کی تھی اور سورہ مائدہ کی پہلی آیت کی تفسیر کی حوضہت ہم نے کی تھی اَوْفُ بِلْعَقُدِهِ اے ایمان والو کیا کیا کرو بغیر کسی حروفِ مقتعات کے بغیر کسی تمہید کیا اللہ نے رائٹ ایت سٹارٹ اف سورہ مائدہ اپنے احدوں کو پورا کرو اپنے وعدوں کو وفا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں افائے احد اپنے قول و قرار نبھانے اپنے وعدے معاہدے نبھانے کی کتنے متفرک واقعات حضرت ابو جندل کا واپس لوٹنا صلحہ دیبیاں کا معاہدہ قافروں مشکوں بت پرستوں ظالموں سرکشوں متقبروں کے ساتھ معاہدہ اور پلٹائیں جانے پر ابو جندل کے ساتھ کیا معاملہ کیے جانے کا امکان لیکن آپ نے کہا آپ میں فرمایا ابو جندل لوٹ جاؤ میں احد کر چکا ہوں کسی کے ساتھ بدہدی کسی کے ساتھ اہر چکنی کا کوئی تصور موجود کسی قیمت پر بدہدی اور اہر چکنی کا تصور موجود بادہ توڑ کر کتنا بڑا فائدہ ملنے کا امکان کتنی بڑی خیر ملنے کا امکان کتنا بڑا نقصان آنے کا امکان کوئی چانس ہی نہیں ہے حضرت عزیفہ بن یمان کا واقعہ دہرہ لیجئے بدر میں آئے تھے جہاد کے لئے شامل ہونا چاہتے ہیں ایک باپ ایک بیٹا چار فائٹنگ ہینڈز مسلمانوں کو چار لڑنے والے ہاتھ ملنے کا امکان ہے آپ نے کہاتا ہوں زیفہ جاؤ تم اپنا عہد نبھاؤ مشرقین سے کی آوا عہد تھا ظالموں کافروں فاسقوں مشرقوں بد پرستوں ارے ہجرت سے رکنے والوں پر ان کے ساتھ کی آوا عہد نبھانا تھا اور نقصان کیا تھا کہ مسلمان دو مجاہدوں سے محروم ہو جائیں گے جب کل نفری تین سو دیرہ کی تھی اور پھر باست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عہد نبھائے جا رہے ہیں امانتیں نبھائی جا رہی ہیں امانتیں لوٹائی جا رہی ہیں حجرت کے وقت کیونکہ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے لئے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں اور جس کے لئے امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں جو اہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں اور جو امانت کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں بدہدی دین سے خارج کر دیتی ہے دین سے محروم کر دیتی ہے دین کا جنازہ اٹھا دیتی ہے اور خیانت ایمان کا شرازہ پکھیر دیتی ہے مومنوں کی صفت اللہ قرآن میں بتاتے ایک جگہ نہیں دو جگہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے اہدو اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے وعدہ چاہے اللہ سے ہے وعدہ بن پ hours چاہے اپنوں سے ہے چاہے پرائیوں سے ہے وعدہ چاہے مسلمانوں سے ہے چاہے مشرکوں سے ہے چاہے کافروں سے ہے چاہے عبادت گزاروں سے ہے نبھانا کی نبھانا ہے وعدہ نبھانے کے چکر میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آئے پھر بھی وعدہ نبھانا ہے وعدہ نبھانے کے وعدہ نبھانے کے بدلے میں کوئی بڑے سے بڑا نقصان آئے یا کوئی بڑے سے بڑا فائدہ خاتمی آئے حاج سے جائے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے وعدہ شکنی مومن کا طریقہ وطیرہ نہیں ہے وعدہ شکنی منافق کا رنگ ہے چار رنگ جو منافق کے ہیں ازا حدثہ قضبہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے دوسری صفت وعدہ اخلافہ جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے منافق کا دوسرا رنگ جو صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے جھوٹ کے بعد بدہتی وعدہ خلافی جب وعدہ پورا نہیں ہوگا تو ایمان نکل جائے گا دین سے خارج ہو جائے گا اور نفاق کا رنگ تاری ہو جائے گا اللہمتوخر قلبی من نفاقی اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے روک سے بچا کر ہمیں سچائی اور ہمیں عفاہ احد پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے اللہ نے فرمایا کہ وعدے اس لئے پورے کیا کرو قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا پوچھ کے چھوگی بدہدی کرنے والوں کا انجام دیکھ لیجئے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے بدہدی کی ہو کی اس کے سر پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا قیامت کے دن کی زلدت اور رسوائی کا عذاب سارے میدانِ حشر میں اس کی بدہدی اور اس کی بے ایمانی اور اس کی منافقت کا رنگ چہرے پر کتنا ایمان کا رنگ رچا رکھا تھا کتنا صاحب ایمان مسلم بنتا تھا لیکن بدہدیاں کرنے والے کہ وہ چہرے کے نکاب اتارے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر جھنڈے نصب کر دیا جائیں جتنی بدہدیاں اتنے جھنڈے جتنی بڑی بدہدی اتنا بڑا جھنڈا اللہمہ توخر قلبی میں نفع کی پیمانے سے دو تو بھر کے دو اور طولو تو ٹھیک درازو سے طولو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ تجارتی بیمانی کے حوالے سے بات کی اور دو طریقے بتائیں ناپ تول کے یہی دو طریقے آپ کو پتہ ہے کہ تجارتی معاملات میں لین دین کے معاملات میں یہاں تو چیزوں کو پیمانے سے تول کے دیا جاتا ہے جیسے دودھ ہے لیکویڈ کی چیزیں ہیں ان کو ایک خاص پیمانہ ایک خاص ایک ناپنے کا چیز ہوتی ہے جس میں اس کو پیمانے کو ناپا جاتا ہے اور یہاں پھر تولا جاتا ہے وزن کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ یا پیمانہ ہے یا تول ہے یا گنتی ہے کہ جب پیمانہ ناپتے ہو تو کم نہ ناپو کیونکہ تم نے قیمت پوری لینی ہے اور جب تم نے تولا ہے تو اپنا ترازو بھی ٹھیک رکھو کیونکہ حدیث قرآن میں ہم کیا آتا ہے سورہ متوففین وَائِلُ الْلِلْ مُتوففین حلاقت ہے تباکی ہے بربادی ہے جہنم کی سب سے گہری کھائی ہے کہ ان لوگوں کیلئے جو ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی مارنے والے کون سے ہوتے ہیں ایک طرف تولنے والے میرنگ ویٹس رکھے ایک طرف تولے جانا والا مال رکھا اور پھر جب ان کو تولنے لگے تو کچھ ایسی ہاتھوں سے ڈنڈی ماری کہ تولے جانے والا مال کم اور وزن زیادہ میرنگ ویٹس کے برابر کرنے کے لیے تھوڑا مال دے کر پوری رقم لینے کے لیے ڈنڈی مارنا یہ ہاتھوں سے ماری جائے وہ پیمانے کو خراب کیا جائے اس کے سکیل کو خراب کیا جائے اس کے کمپیوٹرائز میٹر کو خراب کیا جائے یا پیمانے کے نیچے کوئی جھوٹے وزن لگا دیے جائیں چھپا کر یا ترازوں کے اندر کوئی خلل کر دیا جائے اللہ نے فرمایا تم صحیح ارتاس اور صحیح تول کے ساتھ اپنا تول نہ پو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویل حلاقت تباہی بربادی جہنم کی سب سے گہری کھائی کی وعید بتا دی اور پھر یہ تو مستقبل کا انظام ماضی میں وہ قوم ماضی میں وہ قوم ایک نبی کی جس نے نابطول میں کمی کی تھی اور رحزنی اور ڈکیتی کرتی تھی اس کے لیے اللہ نے عذاب کی تاستان بھی سنا تھی قوم پوری کی پوری جو ہے وہ عذاب سے دوچار کر کے نیستوں نابوت کر دی گئی تھی مٹا دی گئی تھی وہ قوم جو نابطول میں کمی کرتی تھی اور تنبی کے باوجود وہ اس کمی کی رویے کو ترک نہیں کرتی تھی تجارتی خیانتیں تجارتی بیمانیاں دھوکے فراڈ فریپ چاہے وہ بلیک مارکٹنگ ہے چاہے وہ زخیرہ اندوزی ہے چاہے وہ سمگلنگ ہے چاہے وہ ہوڈنگ ہے چاہے وہ ملاوٹ ہے چاہے وہ ناکس مال جھوٹی قسمیں کھا کر بیچ دینے کا طریقہ ہے چاہے وہ نابطول میں کمی ہے اور چاہے گھٹیا گھٹیا چیزوں کو مہنگے داموں پر بیچنے کا طریقہ ہے یا ناکس مال چھپا کر بیچ دینے کا طریقہ ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ تجارتی خیانتیں اور یہ قرآن کا لا ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْبَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے رکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور میں سے ایک شخص کون ساتھ جو جھوٹی قسم کھا کے مال پیچ دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ ترشیف لے گئے اور ایک شخص اپنا گندم اور گہوں جو ہے اس کا اس نے ڈھیر لگا رکھا تھا گھلے کا اور وہ بیچ رہا تھا آپ نے اس گھلے کے اناج کے ڈھیر میں جب اپنا دست مبارک ڈالا تو اوپر تو امدہ اور خوشک اناج اور نیچے گیلی ردی ناکارہ جس کو پھپوندی وغیرہ لگی تھی وہ اناج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ نہ دیکھے گا نہ بات کرے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا جو جھوٹی قسم کھا کر عیب دار مال پیچ دیتا ہے اتجارتی خیانت ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جن الفاظ یہ الفاظ جب کسی حدیث اور قرآن میں کسی گناہ کے لیے آتے ہیں تو وہ گناہ قبیرہ گناہ ہے کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے کس چیز پر لا کہا جا رہے وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَقَبِهِ عَلْمُ اس چیز کے پیچھے نہ لگو یہ بالکل وہی لا ہے جسورہ حجرات میں بھی وَلَا تَجَسَسُ تَجَسُسْ نَا کرو کسی دوسرے فرد کسی گھرانے کسی حالت کا تجسس اس کی قرید اس کی ٹو لگانا اس کی کیوریوسٹی کرنا اس کے حالات کی خبر پانے کی کوشش کرنا یہ قرآن کا لا ہے قرآن کا ڈونٹ ہے اور قرآن کے ڈونٹ کا کی نفی کر کے اس کام کو کرنا قبیرہ گناہ ہے کسی قسم کی کیوریوسٹی کوئی تجسس کوئی قرید کوئی ٹو چاہے نگاہوں سے ہیں چاہے کانوں سے ہیں چاہے اپنے دل میں کہیں یہ قرید لگانے کے پلاننگز ہو رہی ہیں سب کیا ہے اس پر لا ہے نگاہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے کسی کے گھر میں جھانکنا قرآن نے کتنا ناپسند کیا حدیث نے کتنا ناپسند کیا یہاں تھا کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نگاہ خود داخل ہو گئی تو تیرے داخل ہونے میں پھر کیا کمی یعنی اپنے داخل ہونے سے پہلے کیوریوسٹی اور ٹو کے لیے کسی کے گھر میں اگر تم نے اجازت سے داخل ہونا ہے تو اپنے داخل ہونے سے پہلے بلا اجازت اپنے نگاہ کو بھی کسی کے گھر میں داخل نہ کرو اور یہاں تک اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت جھانکتا ہے تانک جھانک کرنا قرید اٹو کے لیے تانک جھانک کرنا آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور تو جھانکنے والے کی آنکھ کسی پتھر سے پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں اتنا ناپسند دیتا ہے جھانکے جانے والے کو اللہ نے اختیہ دے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دے دی اگر تیرے گھر میں بلا اجازت کوئی جھانک تانک جھانک کرتا ہے تو تجھے اجازت ہے کہ تو اس کی آنکھ پھوڑ دے پتھر مار اور آنکھ پھوڑ دے سننا اور ویسے بھی دیکھنا ہاں حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے خط پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو وہ گویا جہنم میں جھانکتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کے خط پر نگاہ ڈالتا ہے ارے یہ جو میسیجز ہیں ای میلز ہیں فیس بک کے ہیں کسی کے بھی ہیں ٹیلیفون کے موبائلز کے میسیجز ہیں یا کسی کا خط ہے کوئی کسی نے کسی کوئی خط لکھا ہے اس میں اس کی کوئی اپنی پریویسی ہے کوئی اپنی انٹیمیٹ معاملات ہیں لیکن اگر کوئی کسی کا خط پڑتا ہے تو اس نے گویا جہنم میں جھانکنے کے برابر کا عمل اختیار کیا کوئی چاہے گا کہ جہنم میں جھانکے وہ خیبتناک جہنم اس کے تو کوئی قریب بھی نہیں بھڑکنا چاہتا اور پھر کان کان کے ذریعے قرید لگانا کسی کا کسی کا میسیج موبائل سننا کسی کا ٹیلی فون سننا دروازے کے ساتھ ٹو لگا کے حمزائیوں کی دیوار کے ساتھ ٹو لگا کے قرید لگا کے گیٹ کے ساتھ اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی اپنے کانوں کو قرید اور ٹو لگانے کیلئے استعمال کرنا یہ بھی قرآن کا اللہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے تجسس اور ٹو لگانے کے طریقے پر ایک دفعہ نہیں قرآن میں دوہری دفعہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ خجرات میں اس کو واضح طور پر ایک مکی صورت اور ایک مدنی صورت میں اس کو لا کر کے اس کو ہمارے لئے نفی کر دیں دنیا کے زندگی کی سی آئی ڈی لگانے کے بجائے اپنے حالات کو مائنڈ کرو حالات کی فکر اور پرواہ کرو اپنے حالات اور اپنے روئیوں کی اخلاق کی پرواہ کرنے کی کوشش کرو لوگوں کی قرید اور ٹوگرہ کرو تمہاری آنکھ تمہارے کان اور تمہارے دل کے معاملے میں سب کے بارے میں باز پورس ہے کیونکہ رب کیا ہے رب اسمی ہے البصیر ہے الخبیر ہے اور خبیر کیسا خبیر ہے علیمون بزاد صدور ہے وہ تو سینوں کے اندر آنے والے رازوں کو جالنے والا ہے ہم ایسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں بے جاد دیکھنے میں قرید کرنا بھی منہ ہے اور بغیر دیکھے کسی چیز کو اپنے ساتھ منصوب کرنا بھی منہ ہے زیب داستان کیلئے بہت سی چیزیں بڑھا دی جاتی کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں اور کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے سنا اگر اس نے سنا نہیں اور کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے جانا اگر اس نے چانا نہیں اگر کوئی چیز نہیں دیکھی نہیں سنی نہیں جانی تو خود سے خود اس کو اضافہ کر کے زیب داستان کے لیے منگھڑت باتیں بنانا پس پس زبان کے چسکے اور اپنے شد میں بہت بڑی شہر خبری ہوں مجھے ساری دنیا کی خبر ہے تو بس یہ ساری چیزیں اور اس میں جھوٹ بھی ہے اللہ ہم ان ساری چیزوں کی کباہتیں اور کمپاؤنڈ گناہوں کو پہچان کر اللہ اپنی زندگی میں ان روئیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں والا تمشی فیلارزی مرحن اور کیا نہ کرو والا تمشی والا تمشی چلو نا کہاں پہ فیلارزی زمین میں چلنے پرنے سے روک ٹوک ہو گئی نہیں ایک خاص طریقے سے چلنے پہ رکا بڑے والا تمشی فیلارزی مرحن اکڑ کے نہ چلو اکڑ کے نہ چلو کیوں کیوں نہ چڑے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور تم پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں پہن سکتے اکڑتے کس بات پر ہو تکبر اور گھمنڈ کس بات پر کرتے ہو لا لگا دی اللہ نے ایک خاص طریقے سے چلنے پر کونسا طریقہ ہے تکبر سے چلنے کے طریقے پر اللہ نے لا لگا دی کیا پورے تکبر کی اجازت ہوگی ایک تکبر گھمنڈ فخر اور اترانے والے طریقے سے چلنے میں ممانعت ہے پورے کے پورے تکبر میں کتنی شدید ناپسندید کی ہے اللہ کو انہو لا یخب المتقبرین اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند بھی نہیں اللہ کی محبت سے محروم اللہ کے محمود بندوں کی سب سے خارج کیونکہ اللہ کا جو اپنی صفت سب سے زیادہ پسند ہے وہ اپنی کبریائی کی صفت ہے وہی بڑا بننے والا ہے وہی بڑا بن کے رہنے والا ہے اور وہی بڑا ہو کر رہنے والا ہے کبریائی اسی کے لائق ہے اپنی کبریائی کا اظہار آپ سوچیں کہ جب ازان کے کلمات پکارے جاتے ہیں تو ازان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے کونسا کلمہ کونسے صفت پکاری جاتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ الغفور الرحمن اللہ کی جو ایک صفت اللہ اپنے لئے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی کبریائی کا اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں اپنی کبریائی کے اظہار کے لئے تو اس نے کائنات کو بڑا بھی اتنا بنا دیا اتنی وسیع کائنات اس نے بنائی دیکھو اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا اتنی وسیع کائنات اس نے اپنی کبریائی کے اظہار کے لئے بنائی اس کائنات کی ایک ایک چیز اس نے بڑی بنا دی اپنی کبریائی کے اظہار کے لئے اور پھر مزید براں اس نے اس کائنات وسیع بڑی کائنات میں اس نے اپنی کبریائی کے ڈنگ کے دن میں پانچ دفعہ آزان کے قلمات کی شکل میں بکار دی اور پھر ہمیں پابند کر دیا کہ جب میری کبریائی کا اعلان ہو تو اس کا جواب دینا اس کو دوہرانا تاکہ تمہارے دل میں ذہن میں خواس میں جسم کے ایک ایک اوز میں میری کبریائی جم جائے تمہاری زمان تمہاری آنک تمہارا دل تمہارے خواس تمہارے ہاتھ پاؤں میری کبریائی کا اطراف کریں دن میں پانچ دفعہ ہم یہ بات دوہراتے ہیں آزان کے قلمے کے جواب دن میں پانچ دفعہ نماز کی ایک ایسینشل پہلی تربیت کیا ہے مجھے بتائیں نماز کا ہر ایک حصہ آپس میں دوسرے سے ممتاز کرنے کیلئے کیا کہا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے نماز شروع کی اللہ اکبر میں نے رکوش شروع کی اللہ اکبر میں سجدے میں گئی اللہ اکبر میں سجدے سے اٹھی کیا ہے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لیکن سب سے پہلے اللہ اکبر یہ ہے وہ کبریائی کا اعلان جو میرا رب پسند کرتا ہے کیونکہ وہی بڑا ہو کر رہنے والا ہے انسان بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بڑا بن نہیں سکتا لیکن اللہ کو یہ بڑا بننے کی کوشش بھی پسند نہیں اکبر میں میرے مقابلے میں جب اکبر بننے کی کوشش کرے گا میری محبت سے محروم ہو جائے گا اور صرف محبت سے محروم نہیں ہوگا جنت سے خارج ہو جائے گا ابا وستقبرا وکانا من القافرین صرف اللہ کی محبت سے محروم نہیں جنت سے خارج نہیں وکانا من القافرین وہ قافروں میں سے بھی ہو جائے گا کہا جائے گا علیس جہنم مسوال المتقبرین کیا جہنم قافروں کے لئے متقبروں کے لئے بہترین ٹھکا ہی ہے انجام کیا کس نے کیا تھا پہلا تقبر تقبر کا انجام کیا ہے اللہ تقبر کرنے والوں کے ساتھ کرتا کیا ہے اور کیا 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 اور کرے گا کیا دونوں دیکھ لیجئے اللہ نے متقبروں کے ساتھ کیا کیا پہلا تقبر کیا شیطان نے وستقبرا اللہ نے کانا من القافرین فخرج منہ جنت سے نکال دیا مزعوم مدھور دھدکارہ ہوا اللہ نزدہ بنا دیا شیطان غوجیم مردود بنا دیا راندائیں درگا کر دیا رہے عبادت سے کہاں پہنچ چکا تھا لیکن مردود بن گیا یہ ہے تقبر یہ کیا اللہ نے پہلے تقبر کرنے والے سے پھر تقبر کیا نمرود نے کیا ہوا نشت و نابود ہوا پھر تقبر کیا فرون نے غرقاب ہوا پھر تقبر کیا حامان نے قارون نے زمین میں دھسا دیا گیا پھر تقبر کیا فرون حاضل امہ ابو جہل نے گلہ کٹ دیا گیا کیا کرتا ہے اللہ ایسا ہی کرتا ہے اللہ وہ تقبروں کے ساتھ جیسا اللہ نے فرون کے ساتھ حامان کے ساتھ قارون کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ کیا جیسا اللہ نے شیطان کے ساتھ کیا یہ تقبر دنیا میں انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے کافر بنا دیتا ہے ہدایت کے رستے دریچے کھلے ہونے کے باوجود اللہ کا نفرمہ بردار بنا دیتا ہے تقبر اگر دل میں آ جائے تو ابو جہل کون تھا کیوں کیوں ایمان سے محروم رہا کیوں کٹڑ کافر رہا کیوں سرغنہ دشمن رہا اگر آپ اس کا رویہ انیلائز کریں اس میں تقبر بہت تھا کمنڈ بہت تھا فیرون کی خلاقت کا وقت زخمی زمین پر بسم الحالت میں تڑپ رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے دیکھا زخمی ہے سر جسم سے علاق کروں اور اس کو حلاق کروں کام تمام کروں حضرت عبداللہ نے جب تلوار اٹھائی تھی تو اس نے کیا کہا تھا ابو جہل کے کفر کی وجہ سمجھ لیجئے یہ ابو جہل وہ ہے پہلا شخص پہلا مرد مکہ کا حضرت عمیہانی نے سنی تھی رودات شبہ محراج کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رودات سنی تھی ابو جہل نے آج میں اور آپ شبہ محراج کی رودات سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شبہ محراج کی رودات سنی تھی ایمان نے ملا تھا تقبر کا حال دیکھئے گا جب حضرت عبداللہ نے وہ تلوار اٹھائی تھی کہ سر جسم سے الگ کر دیں تو اس وقت بھی تقبر کت حد تک تھا کہنے لگا دیکھو جب میری گردن کاٹو گے تو ذرا میرے دھڑ کے پاس کاٹنا تاکہ جب لوگ میرا سر دیکھیں تو کہیں سردارِ قریش کی گردن بہت لمبی تھی یہ تقبر تھا یہ تقبر تھا فیرون کا یہ گھمنڈ تھا فیرون کا جو اس کو جاہلوں کا باپ بنا گیا تھا کافروں کا سرغنہ سردار بنا گیا تھا مقالف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا گیا تھا تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کے باوجود ایمان نہیں ملا تھا آتا تھا کلام پسند آتا تھا دل ہلتا تھا لیکن ایمان نے ملتا تھا کیا کرتا دل میں تقبر بسا رکھا تھا یہ ہے تقبر یہ کیا تقبر نے پچھلے گزرے ہوں سے اور یہ کرتا ہے تقبر کسی متقبر کرنے والوں سے ایمان برباد کر دیتا ہے قفر آسان کر دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کے رستے کھل دیتا ہے نورِ ہدایت کے دریچے کھلے ہونے کے باوجود قفر کا رستہ آسان کر دیتا ہے یہ پہنچاتا ہے تقبر تقبر سب سے پہلے دل میں آتا ہے دل کا جذبہ ہے دل میں آتا ہے کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقبر کا تعارف کیسے کروائے تھا صحابی نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارے لئے باس اچھا ہو ہمارے ہاتھ کا کھوڑا اچھا ہو کیا یہ تقبر ہے آپ نے فرمایت نہیں اللہ صاحب جمال ہے جمال کو پسند کرتا ہے یہ تقبر نہیں بلکہ تقبر تو یہ ہے آپ نے دو چیزیں بتائیں تھی بطرالحق اللہ کے حق کے حقمات کا انکار کرنا وغمت الناس اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا انا خیرم من کا جذبہ یہ شیطان نے کہا تھا ابا سجدے سے انکار کیا تھا انا خیرم من کہا تھا یہی دو تقبر تھے اللہ کے حکم کا انکار کرنا نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ قرآن اور خدیث کے حقامات کے مقابلے میں اپنے اپنی برادری کے اپنے معاشرے کے طریقوں کو درست سمجھنا یہ ہے تقبر اور دوسرا اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا سوچ ہے یہ دل کی حالت ہے سب سے پہلے تقبر دل میں پنپتا ہے دل میں شیطان تقبر ڈالتا ہے تو بڑی حسین ہے تو بڑی لائک ہے تو بڑی فسیح البیان ہے تو بہت بڑی عالمہ ہے تو بڑی عبادت گزار ہے اب تو تو بڑی نیک بھی ہے ڈالتا ہے تقبر بساوقات دل میں شیطان تقبر ڈالتا ہے پھر دل میں یہ جذبہ پنپتا ہے جڑ پکڑتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دل سے جسم کے مختلف آزام میں تقبر جھلکنے لگتا ہے بساوقات نگاہوں میں آتا ہے بساوقات گردن سے جھلکتا ہے بیٹھنے کے طریقے سے نظر آتا ہے چلنے کے طریقے سے نظر آتا ہے کبھی کسی متقبر کی چال دیکھی ہے وہ اکڑ کے چلنا گھمن سے اپنا سر کھینچ کے بات کرنا اپنے آئیبروز اپنے عبروں کا تان کے بات کرنا یہ سب کیا ہے یہ سب تقبر ہے پہلے دل میں پھر جسم کے آزام میں آتا ہے اس کے بیہیوئر میں اس کے باڈی موومنٹس میں اس کے پوزیشن میں اس کے پاسچر میں اس کے ایٹیچوڈ میں اس کی خرکتوں میں تقبر نظر آنے لگتا ہے اور پھر پھر وہ جسم کا ایک ٹکڑا دل خراب ہوتا ہے تو دوسرا ٹکڑا جو اور ہے میں پھر اس کا تقبر اس کی زبان پہ آ جاتا ہے پھر وہ زبان متقبر کی زبان بن جاتی ہے پھر وہ اکڑنے لگتا ہے اترانے لگتا ہے فخر کرتا ہے ڈھینگے مارتا ہے ریا کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے اللہ کے بندوں کو اپنے سے حقیر سمجھ کے ان کا مزاق اڑاتا ہے ان کے نام رکھتا ہے ان کا تمسکر اور استہزہ اڑا کے اپنا حق سمجھتا ہے یہ ہیں تقبر کے درجے دل پھر جسم و تقبر کا جسم اور پھر زبان تقبر کی علامت زبان پہ تقبر کے چرچے میں ایسا تو ایسا یہ ہے متقبر کی زبان سب سے پہلے وہ اپنے چرچے کرتا ہے اور پھر متقبر کی فائنل ڈگری وہ اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقید بنانے لگتا ہے کسی کا مزاق اڑانا کسی کی استہزہ کرنا کسی کی تنقید کرنا کسی کی نکتہ چینی کرنا کسی کی عیب جو ہی کرنا وہ متقبر اپنا جائز حق سمجھنے لگتا ہے شیطان اس کو ایسے ہی کر کے دکھا دیتا ہے کہ درجے ہیں یہ مراتب ہے تقبر کے تو اللہ نے ایک مرتبے کا حکم دے دیا دیکھو زمین میں اکڑ کے نہ چلنا اگر تمہارے دل میں تقبر آ گیا تو کم از کم اس کو اپنی چال میں نہ آنے دینا دل کے جذبات پر پکڑ نہیں لیکن رویوں اور عمل میں پکڑ ہے وہ تقبروں کی چال دیکھی ہوگی آپ نے کسی کو اپنے حسن کا تقبر کسی کو مال کا تقبر وہ بس اوقات وہ چلانے والے کو اپنے گاڑی پر تقبر ہوتا ہے وہ بھی چال کا تقبر ہے وہ چلانے والا گاڑی ایسے چلا رہے میں نے شہد آپ کو اس دن بارش والی رودات سنائی ہوگی کہ وہ ایک ایک صفیہ دوجلے کپڑے پہنے ایک بزرگ سائیکل پہ جا رہے تھے اور ایک نئی جھم جھم کرتی بھی بی ایم ڈیولیو کے اوپر ایک اکڑتا وہ شخص آیا پانی بارش کا چھینٹے گرا کر اس سفید لباس والے بزرگ کے اوپر وہ پانی کے چھینٹے پھینک کرتا ہوا چلا گیا یہ تقبر کی چال تھی اردگرد جانے والوں کے بارے میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں مجھے صرف اپنی ذات کی پرواہ یہ تقبر ہے اردگرد رہنے بسنے والے جب میری گاڑی چھینٹے پھینک سکتی ہے تو آئیم نوٹ پوترڈ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی اہمیت ہمیں اپنے زندگی میں رکھنی ہے اللہ نے فرما دیا اکڑ کے نہ چلو آجزی کی چال انکساری کی چال اللہ سبحانہ تعالی آجزی اور انکساری کو بندے کیلئے پسند کرتا ہے نماز تربیتی بنیادی طور پر انکساری کی کرتی ہے جھک جاؤ اپنی پیشانی رکھ دو اپنا ناک ٹیک دو کیونکہ سرہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ کبھی پیمانہ آپ نے کھڑی بھی سرہی سے پیمانہ بھرتے وے دیکھا ہے نہیں نا پیمانہ کب بھرتا ہے نیکیوں کا عمال لامہ بھی اور پیمانہ بھرنا چاہتے ہیں تو جھک نہ پڑے گا اپنے اندر لچک لائے اپنے اندر آجزی لائے یاد رکھے گا حدیث کے علم اور عبادات کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جتنا علم آتا ہے جتنی معرفت آتی ہے جتنا اللہ کا تقوی آتا ہے وہ اتنا جھکتا جاتا ہے اگر قرآن کے علم نے اگر عبادات نے ہمیں آجزی نہیں سکھائی تو یاد رکھئے گا پھر ابھی ایمان کے پھلو پھول نہیں نکلے کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ایک پودے پر پھل آجاتا ہے تو وہ پودے کی شاخیں پھل آنے سے پہلے تو اکڑ کے آسمان کی طرف جا رہی تھی لیکن جب ایک پھل دار درخت پر پھل آتا ہے قرآن کہتا ہے کسی پھل دار درخت کے پھل آنے کی کیفیت کو دیکھو اس میں تمہارے لئے بہت بڑی نشانی ہے ازا اس مرا کہ جب ایک پھل دار درخت پھل آتا ہے تو اس کو آنکھیں کھول کے دیکھو اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ایک بہت بڑی نشانی پھل دار درخت کو دیکھنے کی یہ کہ جب اس پہ برگو بار آتے ہیں پھل آتے ہیں تو وہ شاخیں چھک جاتی ہیں مومن کے دل میں بھی جب اللہ کی معرفت آتی ہیں اللہ کی محبت آتی ہیں حقیقی تقویٰ آتا ہے فکر آخرت آتی ہے تو پھر وہ ایمان اس کے اندر آجزی لاتا ہے اگر قرآن کا علم اور عبادات کا اضافہ آپ کے اندر آجزی نہیں لارا تو پھر ابھی ایمان کئے اور آمنا لیسوالیہ کے پھل نہیں نکلے اللہ آجزی کو پسند کرتا ہے اور آجزی کرنے والے کے درجات بھی تو اللہ بلند کرتا ہے توازو کرنے والے کے درجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائے تھا نا توازو کرنے والے کے درجات اللہ بلند کر دیتا ہے درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں عزت اشراف کانا چاہتے ہیں تو وہ کہا نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کتانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے پر گوبار لانا چاہتے ہیں مٹی ہے مٹی میں ملنا ضروری ہے آجزی ضروری ہے اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی تمام جیزوں کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آجزی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات لانڈی کو پنکھا جھلتے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو بھی میری طرح تھکتی ہے تجھے بھی میری طرح نیند اور تھکاوٹ ستاتی ہے پہلے تو نے جھلا اب میں نے جھل لیا آجزی ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دوست کے ساتھ ہیں بہت بڑے عالم ہیں جن کی دوست اور ان کی ملاقات کا وقت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت وسیع اسلامی ریاست کے خلیفہ ہے امیر معاویہ کے بعد اگر بنو عمیہ کی خلافت کا سنہرہ دور کسی کے دور کو کہا گیا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بنو عمیہ کا سنہرہ دور کہا ہے بہت وسیع ریاست بہت وسیع حکومت خلیفہ وقت ہے اور ایک دوست ہے عالمِ دین ہے رات کا وقت ہے ملاقات ہے کفتگو ہے اور چراغ بجھ جاتا ہے تیل ختم ہو گیا دوست مہمان ہے دوست اٹھتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں چراغ میں تیل بھر کلاتا ہوں خلیفہ محمد المسلمین کہتے ہیں آپ میرے مہمان ہیں آپ تشریف رکھیں ہم مہمانوں سے خدمت کروایا نہیں کیا کرتے ہیں عالم دوست نے اٹھ کے غلام کو پکارنا چاہا کہ غلام چراغ میں تیل بھرے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اتنی دیر میں وہ چراغ اٹھایا ان کو غلام کو جگانے سے منع کیا سارے دن کا کام کاج کر کے تھک کے سویا ہے سونے دی ہم تو جاگ رہے ہیں سویا وہ اٹھ کے بھرے گا تو آسان ہے یا جاگتا وہ بھرے گا تو آسان ہے بڑی لوجیکل سی بات ہے چراغ اٹھاتے ہیں تیل بھر کے واپس لاتے ہیں چراغ جلا کے اپنے دوست عالم کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی دیکھو جب میں گیا تھا یعنی چراغ لے کے جب تیل بھرنے کے لئے گیا تھا میں تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور چراغ بھر کے لائیا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں یعنی اس کام کے کرنے سے میرے شان میں کمی نہیں آئی یہ ہے آدھسی یہ ہے انکساری اور انکساری تو نظر آتی ہیں حضرت عمر خطاب میں اصل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رگو میں بھی تو حضرت عمر خطاب کہی تو خون ہے وہی تو لڑی ہے وہی سے تو چلی نظر حضرت عمر خطاب ہے اپنے آپ کو کیسے آزے سکھایا کرتے تھے بسوقع تو روتے تھے خلیفہ تو المسلمین ہے عمر فاروق ہے کہا کرتے تھے عمر آج تو عمر فاروق ہے اور کل تو بکریاں چرایا کرتا تھا کوئی تیرا نام بھی نہیں جانتا تھا کل تو بکریاں چراتا تھا اور بکریوں کہ تمہیں تھامتا تھا آج تجھے اللہ نے عزت دی اور تو عمر فاروق بن گیا اپنے آپ کو تربیت کی جاری ہے تو کچھ نہیں ہے وہ تو اللہ نے تجھے تعزو منتشاؤ و تزل منتشاؤ و ترزک منتشاؤ بغیر حساب وہ تو اللہ نے تجھے رزق اور اللہ نے تجھے حکومت ادھا اقتدار دے کر تجھے اس عمر سے عمر فاروق بنا دیا تذکرہ کرنا ضروری ہے عزی کی تربیت کے لئے اپنی میں کو دیکھا کرے میں کون تھی آج اگر میں یہ بن گئی میرا کیا کمال میرا کیا فن میرا کیا خنر میں خسین ہوں تو میرے رب کی دین میں صاحب علم ہوں تو اس علیم کی مہربانی ہے میں صاحب مال ہوں تو اس رزق کا کرم ہے میں صاحب اقتدار ہوں تو اس کا انام ہے میں صاحب اولاد ہوں تو اس خالق کی مہربانی ہے میرا کیا کرم یہ تو اس کے وسائل ہے اس کا سبب ہے الحمدللہ حضرت عمر جب فاتح بن کے بلائے جاتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِلَا رَزِ مَرْحَا کی بہترین تفسیر نظر آتے ہیں شہر کی چابیاں سپردانی ہیں مملکت کے لوگ مغلوب لوگ کھڑے ہیں خلیفت المسلمین کی نگاہیں فرش راہ کیے کہ خلیفت المسلمین آئیں گے پتہ نہیں کتنی بڑی ذات کیسے ہوں گے کیسے روب دب دب جن کی فوجوں کی یہ دھاک ہے وہ خلیفہ کیسا ہوگا خلیفہ کیسا ہوگا جس نے مٹا دیا اپنی ہستی کو وہ ایسا ہوگا خلیفت المسلمین کے ساتھ غلام ایک سواری ہے سواری کی باری ہے کھانے کے لئے ایک لکڑی کا پیالہ ہے برتنوں میں صرف لکڑی کا پیالہ ہے اور کھانے کے لئے ستو ہے چوک بس یہی زادہ راہ ہے یہی سامانہ راہ ہے باری تقسیم ہے غلام میں اور آقا میں اور جب شہر کی فصیل اور دروازے پہ داخل ہوتے ہیں تو عدل ہے مساوات ہے سادگی ہے آجی ہے انکسار ہے بارو کے آسم کی کے باری ہے سواری پر غلام کی اور امیر المومرین لگام تھامے ہے یہ کیفیت دیکھ کر شہر والے کیا پہچانے لیکن شاید لباس دیکھ کر خلیفہ کا پہچان جاتے غلام اوپر آقا نیچے ہے لیکن آقا کی ایک اپنی پہچان اس کے لباس سے تو ہوتی ہے لباس سے پہچان جاتے لیکن مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر جس لباس میں ملبوس تھے اس پہ تیرہ پیوند لگے تھے تیرہ پیوند لگے تھے اور ان تیرہ میں چار موٹے چمڑے کے پیوند تھے پہچان والے بھی تردد کا شکار ان کا قصور نہیں ہے یہ تو فاروق عظم کی عادسی ہے لیکن اللہ کو یہ عادسی پسند ہے اور اللہ توازو اور عادسی کرنے پانوں کے ترجات بڑھا دیتا ہے کیسے بڑھا دیئے کہ آج لنڈن اطراف کرتا ہے سوچزلینڈ اطراف کرتا ہے کہ ہمیں ویل فیر سٹیٹ کا کانسپ سکھانے والے حضرت فاروق حضرت عمر فاروق تھے اللہ عجزی کرنے والوں کے درجات بڑھا دیا کرتا ہے اللہ عجزی کی توفیق اطاف فرما اللہ ہر قسم کے تبقبر کو اپنی زندگی سے نکال کر کھرچ کر اس حدیث کو یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ جس کے دل میں کرائی بھر بھی تقبر ہوا وہ جنت میں تاخل نہیں ہوگا زمین میں اکڑ کر نہ چلا کرو نہ تم زمین کو پھانڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہن سکتے ہو نمور میں سے ہر ایک برا پہلو تیرے رب کے نزدیک نہ پسند دیدہ ہے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا اللہ کے حتمی حکم سے پہلے بھی شرکی نفی اور توحید کا حکم اور پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ بنا تجھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر کیسے عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں بیٹوں سے نواز اور خود اپنی ملائکہ کو بیٹیاں مشیقین مکہ اللہ سبحانہ تعالی کے لئے فرشتوں کو بیٹیاں تصنیف کر کے ان کی دیویاں بنا کے ان کو پوچھتے تھے نائلہ آساف اس قسم کی بہت سی دیویاں جو ہیں مونس کے نام پر موجود تھیں اور انہوں نے ان دیویوں کو مختلف آستانوں اور بتوں کے آستانوں پر مختلف جگہوں پر یہاں چڑھاتے تھے یہ سب کیا تھا اور یہ کیوں کیا جاتا تھا پوچھ مکہ بنیادی طور پر دین ابراہیم سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے دین ابراہیم کی شکل کو انتہا حد تک بدل رکھا تھا فرشتوں کو معنیس تصور کرنے کے بعد اللہ کی بیٹیاں کیوں بنائی جاتی تھے ہر شخص کے نزدیک یہ بات قابل یقین ہوتی ہے کہ دوسرے شخص کو یا کسی بھی شخص کو اس کی اولاد سے محبت ہے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہر شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد کی سفارش اس کی مرضی اس کی سفارش کو مانتا اور اس کی مرضی کا خیال رکھتا ہے محبت کا تقاظہ ہے کہ جو شخص محبوب ہے اس کی مرضی کو مانا جائے اس کی سفارش کو اہمیت دی جائے لہذا مشرقین مکہ اس تصور میں کہ فرشتے مونس ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کر کے ان کی دیویاں محض اس لئے بناتے تھے کہ یہ دیویاں بنا کے ان کی پوجہ پارٹ کریں گے ان کو راضی کرنے کے لئے منتیں مرادیں نیازیں چڑھاوے جانوروں کی قربانیاں دیں گے تو ان فرشتوں کی دیویاں خوش ہو جائیں گی یہ دیویاں خوش ہوں گی تو وہ فرشتے خوش ہوں گے تو چونکہ وہ اللہ کی اولاد ہیں اللہ کی ہاں کابل معتبر ہیں اللہ کی ہاں والدین کے ہاں اولادوں کا رسوخ ہوتا ہے تو اللہ کی ہاں چونکہ ان کا رسوخ ہوگا اللہ کی محبوب ہوں گی اللہ لہ سم ہماری دعائیں ہماری ضرورتیں ہماری مشکلات کا تذکرہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اپنے رب اپنے والد سے کرے گی استغفر اللہ اور یوں ہماری حاجت ہماری حاجت رسائی اور ہماری دعائیں اور ہماری حاجتیں اپنے رب تک پہنچانے کا یہ وسیلہ بن جائے گا تو لہٰذا وہ اس حوالے سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کر گئے یہ ساری عبادات کا منظب ان کے ساتھ اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ ہماری حاجتیں ہماری دعائیں ہماری درخواستیں ہماری رب کے ہاں پہنچا دیں اور دوسرا معاملہ اس لیے بھی کی جاتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کیونکہ ایک دین کی بگڑی وی شکل اور آخرت اور نجات اور بخشش کا تصور تو اور وہ تعرف تو ان کے ہاں موجود تھا تو لہٰذا یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں دنیا میں ان کی عبادت کر کے منتوں مرادوں سے جب ہم ان کو رازی کریں گے تو قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے گی تو یہ جو سارے کا سارا تصور شرک کے حوالے سے یہ بدوں کا اور یہ بد پرستی کا تصور ہے یہ بنیادی طور پر اسی لیے قوموں نے اختراع کیا کہ دنیا کی زندگی میں حاجت روائی اور قیامت میں ان کو اپنی سفارش اور شفاعت کے لیے رازی کیا جاتا ہے اور یہی تصور مشرکین مکہ فرشتوں کی دیویاں بنا کر ان کی عبادت کا تصور کرتے تھے اور اللہ نے اس کی نفی فرما دی ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آ جائیں مگر وہ حق سے اور ہی زیادہ دور بھاگتے جا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو مالکِ عرش کے مقابلے پر پہنچنے کی ضروری کوشش کرتے پاک ہے وہ اور بالت در ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرکی نفی کی توحید کا حکم دیا اور پھر مشرکین مکہ کی جو ان کے شرکی وجہ ہے اس کو واضح کرنے کے بعد اب پھر ایک اور لوجک ایک اور طریقے کے ساتھ بات جو ہے اس کو ماضی کیا جا رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہی ہے اس زمین اور آسمان میں ایک لوجکل جو پروف دیا جا رہے ہیں کہ اگر لوگ جیسے ایک سے زیادہ خداوں کا تصور رکھنے ہیں تو اگر ایک سے زیادہ خدا اس پورے قائنات کے اندر ہوتے تو کیا ہوتا آپ سوچے تو صحیح ایک رب ہے نا اسی لیے سارے کے سائری قائنات پر اسی ایک کی مرضی اس کا حکم اس کا اصول اس کے ٹائمنگ اس کا ٹائم ٹیبل وہ سب کو چلتا ہے اگر دو خدا ہوتے ہیں ناوزباللہ سمہ ناوزباللہ لوگوں کو لوجکلی سمجھانے کے لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک خدا کہتا کہ آج سورج مشرق سے نکلے گا دوسرا کہتا نہیں مغرب سے نکلے گا ایک کہتا کہ آج سورج آٹھ بجے نکلے گا دوسرا کہتا ساتھ بجے نکلے گا تو کیا ہوتا ایک ایک تصادم ہوتا ایک اختلاف ہوتا زمین میں آسمان میں کائنات میں ایک ایک ہارمنی ہے ایک یونیفورمٹی ہے اور پوری کی پوری کائنات ایک ہارمونیس نظام کے ساتھ یونیفورمٹی چلتی چلی جائے ایک سمودلی رننگ سسٹم ہے جس میں کوئی جھگڑا کوئی تفرقہ کوئی تصادم کوئی ڈیفرنس اف اپینین جو ہے وہ نظر نہیں آتا یہ کائنات کی ہارمنی اللہ کی وحدانیت کا چیختاوہ اعلان ہے اللہ ہمیں اس ہارمنی کو دیکھ کر اس واحد رب کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرما دے کہ اس کائنات میں صرف ایک رب عظیم کا حکم اس ہی کا حکمکار فرما ہے اللہ نے فرمایا ساری زندگی دنیا اسمان کی چیزیں اس کی صفتیں اور اس کی ذات کو بیان کر رہی ہیں کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اس کی خمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہوں حقیقت میں وہ بڑا بردوار اور درقزر کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری ساری تخلیق کیسے جھنجوڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا کر کہ دیکھو میری ساری قائنات میری ایک ایک مقلوق زمین آسمان جرند پرند حیوانات نباتات ہوا پہاڑ جنگل ساری کے ساری میری مقلوقات اور میری تخلیق میری خمد و سنا کریں یہاں تک کہ ہم بار بار یہ چیز قرآن میں دیکھ سک رہے ہیں اور بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ساری میری مقلوق میری آگے سجدہ ریز بھی ہوتی ہے اور ساری میری مقلوق جو ہے وہ میری تسبیح بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ بادلوں کی گھرچ کیا ہے بادلوں کی تسبیح کا طریقہ ہے پرندوں کی چہچہار پرندوں کی تسبیح کا طریقہ ہے سائیوں کا جھک جانا ان کے سجدے کا طریقہ ہے پہاڑوں کے پتروں کا لڑک کے زمین پر گر جانا یہ ان کے سجدہ ریز ہونے کا طریقہ ہے چشموں کا پھوٹ کے بہن نکلنا خوف خدا سے ان کا رونا ہے تو یہ سارے کے ساری کائنات اللہ کی ذات کو پہچانتی ہیں اس کی تسبیح کرتی ہے اس کا تقوی کرتی ہے اس کے سامنے خشیت اختیار کرتی ہے اس کے آگے سجدہ ریز ہو کے اس کی عطاعت اور اس کی عبودیت کو قبول کرتی ہے اللہ نے یہی کہا کہ اے صاحب اختیار شکل مقتکات تم میری ساری مخلوق اور کائنات کے اس رویے کو دیکھ کر تم بھی انہی چیزوں پر عامل ہو جا ربیعینی ربیعینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک جب تم قرآن پڑھتے ہو جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ جب ایک محفل میں کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو ظاہر ہے محفلیں تو ہمیشہ رلی میں لی ہوتی ہیں کچھ لوگ اللہ کو آخرت کو ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے تو اللہ فرمارے کہ ایک محفل جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس محفل میں ہم اللہ اور اللہ کی ملاقات اور آخرت کو ماننے والوں محفل کو نام ماننے والوں کے دنمیان ایک پردہ حائل کر دیتے کیا فرمارے ہجاب مستورہ ایک ہجاب ایک پردہ حائل کر دیتے کیا ہم نے کبھی محفل میں کوئی ایسا پردہ کوئی ایسا سکرین کوئی ایسا کٹن دیکھا ہے محفلوں کے اندر قرآن کی تعلیم اور تدریس کی محفلوں کے اندر آپ نے کبھی کوئی ایسا سکرین کوئی ایسا پردہ کوئی ایسی لٹکتی بھی چیز دیکھی ہے کہ اس پردے کے ایک طرف جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والے اور دوسری جانب دوسرے اور وہ پردہ ان دونوں کے درمیان رکاوٹ اور بہریر ہو نہیں کبھی بھی نظر نہیں آیا ہے ایسا پردہ پھر یہ کیا ہے اللہ کہہ رہے اور اللہ سچی کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حجاب مستورہ ایک چھپا ہوا سا پردہ ایک چھپا ہوا پڑھتا ہے ایک انویزبل سا پڑھتا ہے جو کیا کرتا ہے جو انولپ کر لیتا ہے انکیپسیولیٹ کر لیتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں کو پوری میفل کے درمیان کوئی سکرین کوئی ابسٹرکشن کوئی پیریر کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں ناماننے والوں کے دلوں پر ایک پردہ اور غلاف کی شکل میں یہی اللہ فرما رہے ہیں ان کے دلوں پر ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کرتا ہے یہ ہے وہ پردہ ایک انویزبل ایک غیر محسوس سا پردہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ جو اللہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے اللہ کی وحتانیت کو نہیں مانتے اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے وہ قرآن کی محفل میں تلاوت قرآن اور تعلیم القرآن اور تفسیر القرآن کی محفلوں میں بھی ہونے کے باوجود ان کے دلوں پر ایک حلاف آ جاتا ہے جو جو ان کو ان چیزوں کو سمجھنے سے روک دیتا ہے ان کے کانوں میں ایک ڈاٹ ایک ڈاٹ ایک ڈاٹ ایک گرانی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سننے سے محروم سمجھنے سے قاسر آواز تو آتی ہے لا یفقہونا سمجھ نہیں آتی قطرے تو پڑتے ہیں جذب کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کونسا غلاف ہے آپ سے ناویزم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کترہ لگ جاتا ہے ایک سیاہ دھبا ڈاٹ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ سیاہ دھبا دھل کے ساپ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسرت زم گناہوں کی کسرت اور استغبار کی کمی کی وجہ سے پھر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے آپ نے یہ حدیث پر مانے کے بعد قرآن کی آیت فرمائی قَلَّا بَلْرَعْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہرگز نہیں کچھ دل ایسے ہیں جن کو ہم زنگ لگا دیتے یہ گناہوں کی قسرت اور استغبار کی کمی یہ گناہوں دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے دلوں کو زنگ لگا دیتی ہے یہ وہی دل ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے ان پر غلاف ہیں ان پر پردے ہیں ان پر ڈاٹ ہیں ان پر مورے ہیں ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِمْ کہتا ہے ان پر زنگ ہے اور دلوں کے زنگ کو تانے کے لیے دلوں کے غلافوں اور ڈاٹوں کو تانے کے لیے دلوں کی مہروں کو کھولنے کے لیے کیا ہے آپ نے کیا بتایا تھا دل کی نرمی دل کے زنگ کو دھونے کے لیے قرآن کی تلاوت قسرت قسرت قرآن کی تلاوت سے کیونکہ پھر تھوٹی موٹی قرآن کی تلاوت اس زنگ کو اس غلاف کو نہیں دھوئے گی پھر قسرت سے قرآن کی تلاوت لفظتوں کو مٹانے والی چیز موت کو قصرت سے یاد رکھنا دل کی نرمی معاشرے کے کمزور طبقے کی کفالت خبرگیری اور ان کے دکھوں کو محسوس کر کے حساسیت کی دل کے غم دل کے ان قصیف گھند کو اس قصیف زنگ کو اور اس غلاف کو تہر دیتی ہے محفل میں بیٹھتے ہیں جب اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے اللہ کی ملاقات کو یاد نہیں رکھتے محفل میں ہونے کے باوجود کانوں سے وہ گرانی سننے نہیں دیتی دلوں کے وہ پردے سمجھ نہیں آنے دیتی اللہم جعلی فی قلبی نورا وفی سوعی نورا وفی بصری نورا ویمینی نورا ویساری نورا وفوقی نورا وطختی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا اللہ یہ نور ہمیں عطا فرمائے اچھا پھر اس کے بعد دوسری قرآن کی محفل اور قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جب تم قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو یعنی محفل کا تذکرہ کیا جارہا ہے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ آ جاتا ہے لیکن ان کے اور دوسروں کے درمیانے کی حجاب ہے نہ سمجھنے والوں کو کچھ سمجھنے یاد اب قرآن پڑھنے والا قرآن میں جب ایک رب کا تذکرہ کرتا ہے ایک رب کا تذکرہ کرتا ہے توحید کا عقیتہ بتاتا ہے شرک نفی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفر سے مو موڑ لیتے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں اور جب باہم بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو سیرزد آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ چلے جا رہے ہو دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ تم پر چھاڑتے ہیں بھٹک گئے ہیں انہیں راستہ نہیں ملتا بالکل ایسی حقیقت آج بھی قرآن کی محفلوں میں جب اقاعد کی بات کی جاتی ہے جب اقیدہ توحید پڑھایا جائے اقیدہ توحید سمجھایا جائے شرک کا اقیدہ وضع کر دیا جائے تو آج بھی آج بھی ہمارا معاشرہ جو شرکی رسومات میں بھٹک رہا ہے آج بھی ہمارا معاشرہ جو اپنی برادی کی مشرکانہ رسومات کو کلیجے سے لگا کے بیٹھا جب ان شرک میں شرک کی دلدنوں میں مشرکانہ رسومات کے توک میں الجے ہوئے لوگوں کو اقیدہ توحید پڑھایا جاتا ہے شرک کی پہچان کروائی جاتی ہے تو آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں قرآن پڑھانے والا یہ فلانا کرو یہ فلانا کرو یہ پتہ نہیں کون سے توحید کی اور کون سے شرک کی پہچانہ آج بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے آج بھی جب توحید کا اقیدہ پڑھایا جائے اور شرک کی بات کی جاتی ہے مارے معاشرے کی گھٹی میں رچی بسی ہیں یہ شرک کی رس میں یہ شرک اور یہ بدد کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ محفلیں خالی ہونے لگتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے میں تو فلانا فلانا کو جانتی لیسے یہ نام نہیں لیا کرتی لوگ ٹائٹل لگا دیتے ہیں کبھی کسی چیز کا کبھی کسی چیز کا اور کہتے ہیں کہ یہ یہ فلانا گروہ والے یہ فلانا گروہ والے یہ پتہ نہیں کون سے شرک کے باتیں کرتے ہیں اپنی ان مشرکان اور عصومات کو چھوڑ نہیں سکتے اور ان کی بات نہ سنو یہ تو وہاں بھی ہو گئے یہ تو فلانے ہو گئے یہ تو فلانے ہو گئے اور پھر نفرت سے ان کی باتیں سنکر نکل آتے ہیں اور پھر پیچھے ان کے اوپر مختلف قسم کے ڈانٹ لگا دیتے ہیں اللہ کہہ رہے کہ یہ جو نفرت سے نکلتے ہیں وہ جس وجہ سے یہ باتیں سننے گئے تھے ذرا سنے تو سہی ان کا قیدہ کیا ہے ذرا سنے تو سہی ان کا گروہ کونس ہے ذرا سنے تو سہی ان کا مسئلہ کون سا اللہ کہتا ہے مجھے پتا یہ کیوں گئے تھے مجھے پتا تھا یہ پیچھے بیٹھ کے یہ باتیں کیا کرتے ہیں اور پھر کہتا ہے یہ تم مت ماری ہوئے جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو یہ تو تمہیں یہ کہتے ہیں نا منتیں کرو نا مرادیں کرو نا چڑھاوے چڑھاو نا ختم کرو نا نیازیں دو نا فلان کرو یہ تو تم پاگلوں کے پیچھے لگے ہو کیا خیال ہے ہر دور میں قرآن جو نشاندہی کرتا ہے کیا وہ ہر دور میں باتیں ویسی نہیں ہیں وہ آج بھی ویسی اس دور میں بھی ویسی اللہ زبانہ تعالی ہمیں اسے ایک فرقے میں شامل کرتے جس کے لئے تو نے قامیابی کی خوشک پری سنائی تھی اچھا کون کون سے عقیدوں کی بات ہو رہی ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے عقیدہ توحید اور شرکی نفی کی بات کرنے کے بعد جب عقیدے کی بات کی جاتی ہے پہلے تو اللہ نے کہا توحید کی بات کی جاتی ہے تو ان کے اور عام لوگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان کے لاف سمجھ ہی نہیں آتی اگر سمجھ آ جائے تو پھر کانوں میں سے بات کچھ نہیں آتی کانوں میں گرانی اور اگر کچھ سن لیتے ہیں تو نفرت سے مو موڑ لیتے ہیں مو موڑ کے بتانے والوں پر تنقید کرتے ہیں یہ تو توحید اور شرک کے حوالے سے ان کا روئی ہے آخرت کے حوالے سے نام ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے جب ان کو اللہ کی ملاقات کا یقین دلائے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو ہم نئی سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے یعنی آخرت کو نام ماننے والے کیسا تذکرہ کرتے ہیں دیکھو ہمیں ہڈیاں ہمیں جب جسم میں دبا دیا جائے گا کیڑے خاک ہو جائیں گے گوشت ختم ہو جائے گا ہڈیاں ہٹیاں مٹی میں رل مل جل کے خاک دھول بن کے اڑ اڑا جائیں گی پھر ہم کیسے سارے کے سارے ہمارے جسم کا ریزہ ریزہ منتشر ہو گیا ہوگا پھر ہم کیسے جمع کیے جائیں اللہ کے لئے منتشر ریزہ جمع کر کے انسان کو کھڑا کرنا صرف قلمائکن ہے صرف قلمائکن ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ جس نے پہلی دفعہ بنایا کیا اس کا دوبارہ بنانا اس کے لئے زیادہ مشکل تھا یہی شک یہی اعتراضات کہ جسم منتشر ہو جائے گا خاک دھول بن کے اڑ جائے گا ریزہ ریزہ ہمارا لگ ہو جائے گا کیا اللہ پھر ہمیں اٹھا کے کھڑا کرے گا حدیث بتاتی ہے انسان کی انسان کو جب نئے سرے سے بنایا جائے گا تو اس کی تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوگا ہمیں حدیث کے حوالے سے کہاں جاتی ہے کہ انسان کی جسم کی ہڈیاں اور انسان کے جسم کا ایک ایک ریزہ خاک اور دھول بن کے منتشر ہو جاتا ہے اس کی ریڑ کی ہڈی کی سب سے آخری مہرا ہم میڈیکل سائنس میں اسے ککسکس کہتے ہیں عام ٹرمنالوجی میں اس کو اس کو ریڑ کی ہڈی کا سب سے نچلا مہرا یا ٹیل بون کہا جاتا ہے دم کی ہڈی سب سے چھوٹا سا اتنا سا مہرا ہوتا ہے انسان کی تخلیق کا آغاز اس کی ریڑ کی ہڈی کے آخری مرے سے ہوگا کیونکہ حدیث کی روح سے پتا چلتا ہے کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ایک ایک جسم کا اس عزا مٹی دھول بن کے منتشر ہو جائے گا لیکن اس کے ریڑ کی ہڈی کا آخری جز اور آخری مہرا وہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا مٹی اس کو نہیں کھاتی اور وہی سے پھر انسان کی تخلیق کا آغاز ہوگا اب میڈیکل سائنسز بتاتے ہیں انسان کی ساری ہڈیوں کو تیزاب اور تیز سے تیزاب میں ڈال دو ہڈیاں گل جاتی ہیں ڈیزولو ہو جاتی ہیں لیکن ککسکس یا ٹیل بون ڈیزولو نہیں ہوتی سٹرانگسٹ آف ایسیڈ تیز سے تیز 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 کسی سے تیز سے تیز کاٹ دینے والی چیز کے اندر بھی یہ ریڑ کی ہڈی کا آخری مورہ جو ٹیل بون ہے وہ ڈیزولو نہیں ہوتی وہ ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے بے ازن اللہ اور قیامت کے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا اور اس کو نئے سرے سے تخلیق کیا جائے گا تو جس کی ریڑ کی ہڈی کا وہ آخری مورہ ہوگا وہیں سے اس کی تخلیق کا آغاز کیا جائے گا اور اللہ کیلئے کلمہ کن ہے کیا خالے مشکل ہے وہ واقعہ بھول گیا کہ وہ جس شخص نے کہا تھا گناہگار نے کیا کہا تھا اتنے گناہ کیے کوئی بھلائی کی نہیں کوئی گناہ چھوڑا نہیں بیٹو جلا دینا اڑا دینا ہاں جلا دیا گیا اڑا دیا گیا دھول بنا دیا بہا دیا ریزہ ریزہ منتشر ہو گیا اللہ نے کیا کہا کون برا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اب بتا کیوں کہا تھا اڑانا کیوں کہا تھا بخانا کہا اللہ گناہ بہت قصیر تھے اللہ گناہ بہت قصیر تھے سب ہی کر ڈالے تھے تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا تھا اللہ کو یہ تقویٰ پسند آ گیا اللہ نے اس متقی کے گناہ بخش دیئے تھے یہ ہے موت سے پہلے کا تقویٰ یہ ہے موت سے پہلے کا تقویٰ اللہ کے لئے اٹھانا مشکل نہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم نہیں سرے سے پیدا کیے جائیں گے جواب دیا گیا مقالمہ ہو رہا ہے ان سے کہو تم پتھر ہو جاؤ تم لوہا بھی ہو جاؤ اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول قیاد سے بہیت تر ہے تم پھر ابھی اٹھ کر رہا ہوگے اچھا وہ پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں زندگی کی طرح پلٹائے گا یعنی پہلے تم مانی نہیں رہتے ہم بنائی جائیں گے ہم اٹھائے جائیں گے اللہ نے جواب دیا تم جو مرضی بن جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ جیسے مرضی منتشر ہو جاؤ تمہیں اٹھنا ہے اچھا یہ تو مان لیا اٹھنا ہے کون اٹھائے گا ہمیں اگلا سوال very rational very logical اللہ نے فرمایا جو ہمیں پہلی جو ہمیں پھر زندگی کی طرح لائے گا جواب میں دو وہی جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا بھائی یہ اس سے زیادہ ریشنل جواب لو جیسے بھائی دبا پیدا کیا تھا کہ اس کو پھر ون آنا مشکل ہے اب بات دل کو لگی ہے ان کے وہ سر ہلا کے بات تو ٹھیک ہے وہ تو پھر سے پیدا کر سکتا ہے وہ سر ہلا ہلا کے جواب اچھا تو یہ کب ہوگا کتنا ایک خوبصورت سا ایک ریشنل سا مقالمہ چل رہا ہے ہم کیسے اٹھیں گے لو تم تو اٹھو گئی اٹھو گئی کون اٹھائے گا جس نے پہلے پیدا کیا اچھا کب اٹھیں گے لو تمہیں کیا پتا وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو اللہم اغفر لنا ولی المؤمنین پتا وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کی جواب میں نکل آوگے اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے احمقو یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں اتنی اہم لگتی ہے یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں اتنی عزیز ہے یہ دنیا کی زندگی جب تم اٹھو گے تمہیں لگے گا کہ ایک گھڑی ایک دن کا حصہ ایک دن کا ایک لمحہ گزار کے آئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کل عبادی ایک حکم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مجھے آپ کو دیا جا رہا ہے میرے سب بندوں کو کہہ دو جو میری بندگی کرتے ہیں ای اقناعبدو کہتے ہیں میری بندگی لا الہ الا اللہ کا اطراب کرتے ہیں ان سبھی بندوں کو کہہ دو یقول اللہ تیہی احسنا وہ کیا کہا کریں وہ بات کہا کریں جو احسن ہے وہ بات کیا کریں جو احسن ہے ہم سب کو بندگی کا اقرار کرنے والوں بندگی کا قول و قرار کرنے والوں کو کیا مطالبہ کر رہا ہے قرآن کے تم بات کیسے کرو جو بات احسن ہے سب سے زیادہ حسین بات تمہارے بات کے تمہارے بات کے کا انداز حسین ہونا چاہیے اس کے اخلاق حسین ہونے چاہیے اس کے موضوعات حسین ہونے چاہیے وہی جو اللہ نے اہد لیا تھا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا وہی حکم دہرائی جا رہے ہیں کہ سب لوگوں کیلئے حسنا اور احسن بات کیا کرو اخلاق موضوعات انداز بات کرنے والے کا چہرہ اور لباس نہیں اس کے اخلاق حسین ہونے ضروری ہیں بات کرنے والے بات کرنے والے کا سٹائل نہیں اس کے موضوعات کے اندر احسان ہونا ضروری ہے بات کرو تو احسن بات کرو حسن اخلاق کی بات کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آہشہ حسن اخلاق تمام عمال پر سب کرتے گئے حسن اخلاق تمام عمال پر سب کرتے گئے قیامت کے دن جس دن عمال کو طولہ جائے گا وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمال حسن اخلاق ہوں گے اچھی بات احسن بات کرو حسن اخلاق آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں مجھے تم میں سے سب سے زیادہ نہ پسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں احسن بات جس میں اخلاق اچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے حسن اخلاق سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو مسلسل جہاد کرنے والے لگاتار روزے رکھنے والے اور ساری رات قیام کرنے والے کا کوئی شخص اگر حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کو کتنا عجر ہے اس شخص کا ساجر ہے جو لگاتار جہاد کرتا ہے لگاتار روزے رکھتا ہے ساری ساری رات قیام کرتا ہے یہ درجہ کس سے ملے گا حسن اخلاق سے آپ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد ایمان کے بعد یا اسلام کے بعد جو بہترین توفہ مومن کو دیا کیا ہے وہ اس نے اخلاق کا ہے اسی لئے آپ نے دعا سکھا دی آئینہ دیکھنے کی دعا بری اخلاق سے بچنے کی دعا آئینہ دیکھنے کی دعا سکھا دی کہ اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ حسین بنایا ہے میرے اخلاق بھی اچھے بناتے بری اخلاق سے بچنے کی دعا سکھا دی اللہ مینی آوز بکا من مو کہ روات اللہ اخلاق والا اعمال والا اخوائ والا دعا اللہ میں برے منکر اخلاق سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور پھر آپ نے فرما دیا بدترین بدکسمت ترین بدبخت ترین شخص وہ ہے بدبخت ترین شخص سب سے زیادہ بدکسمت شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے بد اخلاقی اللہ نے کہا کہ لوگوں سے کہہ دو میرے بندوں سے کہہ دو جو میرے بندے بننا چاہتے ہیں میری بندگی کا قول و قرار کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں ان سب میرے بندوں سے کہہ دو جو میرے دین کی علم بردار میرے دین کا تعریف کروانے والے ہیں ان سے کہہ دو کہ جب بات کریں گے تو کیسی بات کریں گے احسن بات کریں گے ان کے روائیوں میں اسم کی بد زبانی بد اخلاقی بد تمیزی بد سلوکی اور بد کلامی سے منع کیا اور اس کو ناپسند فرمایا یہ بالکل وہی ہے جو چھہمے سپارے کے آغاز میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بات میں کوئی بد گوئی پسند نہیں ہے لہٰذا کوئی جھوٹ کوئی چگلی کوئی غیبت کوئی بہتان کوئی الزام کوئی مذاق اڑھانا کوئی تجسس کرنا کوئی عیب لگانا یہ سب بد گوئی میں شامل ہیں اور اخسن کال سے خارج ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے منع فرما دیا اور پھر فرمایا میرے بندوں سے قیدوں کے زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہیں دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت میں شیطان انسان کا کلہ دشمن ہے شیطان کا مطلب اس حوالی سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ویسے تو اللہ سبحانہ تمہارے لیے بد گوئی کو پسند نہیں کرتا اور تمہیں احسن کالر قولو لن ناسی خسنہ کی تعقید اور حکم دیتا ہے اور اسی کا تم سے اہد لیتا ہے لیکن بسوقات کسی غصے کی حالت میں کسی ظلم اور زیادتی کی حالت میں شیطان تمہیں بھڑتا دیتا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ تہش میں خوف خدا نہ رہا تہش میں آکے غصے میں آکے غز و غزب میں آکے بہت ہی اس قسم کی ناروبہ اور احسن قول کے علاوہ باتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے رہے یہ شیطان ہے جو تم سے یہ کام کرتا ہے تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقع ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور وہ چاہے تو تمہیں عذاب دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم لوگوں کو ہم نے تم کو لوگوں پر حوالدار بنا کر تو بھیجا نہیں ہے تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے اندر فرق رکھا آپ کو معلوم ہے کہ پانچ رسولوں کا تذکرہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے پانچ کو اولوالعظم جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے قرار دیا کوئی زبی اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے اور کوئی حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہے اور ہم نے ایک فضیلت کیا ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور دی ان سے کہو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی آسمانی الہامی کتاب زبور کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول تو ٹھہرے وہ نبی نہیں وہ رسول تھے یعنی نبی تو بہر کیف ہر رسول ہی نبی ہوتا ہے لیکن حضرت دعوت کا نام شامل ہے لیکن اولول ازن انبیاء کی فیرست میں ان کا نام نہیں ہے ان کی جگہ حضرت نو علیہ السلام کا نام ہے بہر کیف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضیلت دینے کا طریقہ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا بھی نہیں سکتے نہ بدل سکتے ہیں جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی تلاش کرنے رسائی حاصل کرنے کا وزیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب تر ہو جائے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خائف ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائک ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دے دیں یہ تو نوشہ الہی میں لکھا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات سے مگر اس بات دیں کہ ان سے پہلے کہ لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں چنانچہ دیکھ لو زمود کو ہم نے الانیاں اونٹی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم نشانیاں اسی لئے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اور اس کو اور اس طرح کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے ہم نے یہ کون ساتھ رکھتے ہیں شجر زکوم لانت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کیلئے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہم انہیں تمبیح پر تمبیح کیے جا رہے ہیں مگر ہر تمبیح ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کر دی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا ہمیں ان فرما برداروں میں سے بنا دینا کہ جو قرآن اور حدیث کے حقامات کو سنتے ہیں تو سرکشی سرکشی کے روئیے کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری عبودیت اور بندگی کا طریقہ اختیار کرنے والے ہیں اللہ قرآن کے حقامات کو سنے سمینا اور عطوانہ کرنے والا بنا دے اللہ قسرت سے تعلق قرآن میں ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما اللہ جو سنے اللہ بغیر کسی زد اور ڈھیل تیڑ کے اللہ اس کو سمجھنے والا خوش نصیب بنا جو سمجھیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما جو دل و دماغ میں رچ بس حفظ ہو جائے اللہ اس پر عمل کرنا اللہ توفیق بھی دینا ثابت قدمی بھی دینا اللہ اس میں استقامت بھی دینا اور اللہ ہم سب کچھ شیطان کی اکساہتوں سے اپنی حفاظت عطا فرمانا اللہ سبحانہ تعالی ہمارا ہماری اولادوں کا ہماری نسلوں کا ولی بن جا محافظ بن جا نگران بن جا اللہ جنت کے راستے پر چلنا ہم سب کے لئے آسان کر دے جنت کے یہ راستے سیدھ کر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہم سب کے لئے سہل کر دے ربنا لا تزیقلوبنا وعد اسہدیتنا وحبلنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد واللہ الہا اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العیس تیمہ یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین